جائے ہیں دوستو ویلکم ٹین این اسکول دوستو کیا بٹکوائن کا پرائس بہت جلدی ون لیک ڈولر کو کرسکتا ہے چلیئے اس کے بارے میں یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ساتھ ہی دوستو کیا ہیوز نیوز ہیں کیا ہیوز اپڈیٹ ہے بٹکوائن اور دوسری کرپٹو کرنسیز کے بارے میں بٹکوائن کا فیوچر پرائس کیا ہوگا کیا اپڈیٹ آ رہے ہیں اس سبھی کے بارے ہیم بات کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی چھوٹی چھوٹ 100 ملین transactions have been sent on the bitcoin network no government bank or third party could have stopped them if they wanted to this is the power of the bitcoin یعنی دوستو blockchain technology decentralized technology جسے دنیا میں کوئی بھی control نہیں کر سکتا ہے اگر financial institutions یا bank یا کوئی government چاہتی ہے کہ ان transactions کو روک دیا جائے تو کوئی بھی اسے control نہیں کر سکتا یہ power of bitcoin ہے اور دوستو یہی کارن ہے کہ جب سے bitcoin existence میں آئی ہے تب سے لگاتار اس کا price بڑھتا جا رہا تھا جب اس کا price 10$ تھا تب بھی سبھی لوگ یہی سوچتے تھے کہ bitcoin کا price زیادہ نہیں بڑھے گا پھر اس کا price 100$ ہوا پھر بھی سبھی یہ سوچتے تھے کہ بس اب 100$ سے اوپر اس کا price کیا ہی بڑھے گا اس کے بعد اس کا price 1000$ ہوا تب بھی لوگوں نے یہی سوچا کہ اس سے اوپر اس کا price کیا ہی بڑھے گا پھر بڑھ کر 10,000$ ہوا تب بھی سبھی نے یہی سوچا کہ اب 10,000$ سے تو کتنا ہی profit یہ دے سکتا ہے اب اس سے زیادہ تو نہیں بڑھے گا اب اس کا coin 50,000$ کیا اس پاس ہے تب بھی لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ اب اس سے زیادہ اس کی value کیا ہوگی لیکن دوستو اچھلی value کیا ہے bitcoin کی اس کے بارے میں چلیے آگے ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں over 700,000 blocks have been minted bitcoin is built differently تو دوستو میں آپ کو بتا دوں bitcoin جب سے existence میں آئی ہے تب سے لگاتار اس کی جو mining ہے وہ proof of work algorithm پر کیوں کہ کام کرتی ہے یعنی blocks میں bitcoin generate کیے جاتے ہیں اور ہر ایک block میں لگ بگ 16 کے آس پاس bitcoin آتے ہیں جو جتنے بھی bitcoin miners ہوتے ہیں ان سبھی میں distribute کر دی جاتے ہیں اسی طرح سے bitcoin جو mining کی پرکڑیا ہے وہ چلی آ رہی ہے تو ابھی تک 700,000 blocks جو ہیں bitcoin کے وہ generate کیے جا چکے ہیں ابھی in total 19 million کے آس پاس bitcoin already generate کی جا چکی ہے 20 million کے آس پاس سوری 21 million اس کی total supply ہو سکتی ہے تو اب صرف جو بچے ہیں وہ 2 million bitcoin ہی بچے ہیں جو اور circulation میں آئیں گے یعنی دوستو bitcoin کی circulating supply وہ پوری ہو چکی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے جیسے جیسے bitcoin کی circulating supply بڑی ہے ویسے ویسے bitcoin کا price بھی بڑا ہے تو دوستو یہاں پر bitcoin جو ہے یہ ایک magic کے جیسا ہے آپ اسے یہاں پر کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو بہت ہی بڑے institutions bitcoin magazine کی طرف سے update آ رہا ہے کہ retail investors will drive 1 million dollar bitcoin price یعنی دوستو bitcoin کا price 10 lakh dollar تک بھی جا سکتا ہے یعنی ابھی جو ہم سوچ رہے ہیں کہ 1 lakh dollar تک bitcoin کا price جا سکتا ہے کیا اس سے آگے بڑھ کر بہت سارے financial institutions analyst اور دوستو bitcoin کے سیکٹر میں جو سب سے زیادہ involved researchers ہیں وہ کہتے ہیں کہ bitcoin کا price dollar 1 million کو cross کر سکتا ہے وہ بھی بہت جلدی اس کے علاوہ چلیے دوستو دوسرے update دیتے ہیں update کیا ہے تو دوستو bitcoin کا price کہاں تک جائے گا اس کا grab کیا کہتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے کچھ دوسری altcoins کے بارے میں بھی کیا news update آ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں تو دوستو payroll payroll ORJ integrate chain link vrf on aux polygon and becomes the 774th link integration to join the chain link ecosystem just 3 until we hit 777 integration تو ابھی تک دوستو link کے جو ہیں وہ 774 integration ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 774 الگ الگ companies کے ساتھ already link کا integration ہو چکا ہے decentralized gaming platform polyroll ORJ is using chain link vrf on aux polygon to secure win-win games and lucky draws via verifiable randomness helping ensure outcomes and probably fair and verifiable temper proof using on-chain cryptographic proofs دوستو اس طرح سے chain link کا جو اس سمیں پر graph ہے وہ لگاتار بڑھ رہا ہے اور دوستو اس کا price آنے والے سمیں میں کافی اچھا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو mastercard کی طرف سے update آ رہا ہے کہ since mastercard has acquired sepher trace that means دوستو حال فلال میں mastercard نے جو acquire کیا ہے وہ sepher trace کو acquire کر لیا ہے mastercard run chain link node کیونکہ دوستو sepher trace chain link node پر کام کرتا ہے اس لئے mastercard بھی اب chain link node پر یہاں پر کام کر رہا ہے mastercard to buy cipher trace as bet on the crypto deepens دوستو یہاں پر mastercard کو بھی تھوڑا سا خطرہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر آنے والے سمیں میں جس طرح سے bitcoin اور دوسری crypto currencies کے transactions ہو رہے ہیں اسی طرح سے ہوتا رہا دوستو mastercard کے transactions کو بہت جلدی bitcoin اور دوسری cryptocurrencies کے transactions پیچھے چھوڑ دیں گے جس سے mastercard کے بزنس پر بہت زیادہ فرق فرق پڑے گا اس لئے mastercard بھی اب bitcoin technology کی طرف آگے بڑھ رہا ہے یعنی crypto technology کی طرف آگے بڑھ رہا ہے دوستو حال فلال میں update آ رہا ہے کہ binance us hires u b uber brian schroeder as president ahead of potential ipo دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ bitcoin us جو ہے یہ تین سال کے اندر اپنا initial public offering یعنی ipo launch کرنا چاہتا ہے اور دوستو اسی پر پسٹیش نے hire کیا ہے uber کے brian schroeder کو the exchange says schroeder experience will be critical as they seek external fund to support their growth اب دوستو یہاں پر binance us جو ہے اسے اپنی growth کو دیکھنا ہے جس کی وجہ سے اسے external fund کی ضرورت پڑے گی اس لئے brian schroeder اس میں ایک مہتپون رول پلے کر سکتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر brian schroeder کو یہاں پر board member نیوک پیا ہے leading cryptocurrency exchange binance us has recently appointed one of uber former top players brian schroeder as president of the company and as a board member this comes following numerous hints from chanping chow that u.s branch of the leading crypto exchange could become the latest publicly traded company from the digital asset space تو دوستو یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی زیادہ مہتپون ہے اورانے والے سمیے میں us میں کافی حد تک cryptocurrencies کو legalize گھوسیت کیا جا سکتا ہے کیونکہ already بہت ساری legal company bitcoin اور دوسری crypto exchange میں mutual fund کی offering وہاں پر کرنے لگ گئی ہیں ساتھ ہی usa میں ایک جو stock marketing company ہے اس میں بھی bitcoin کو listrate کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو sack vs ripple case take another turn making investor bullish on air xrp تو آپ کو پتہ ہی ہوگا sec and ripple کے بھی جو case جل رہا ہے اس میں دوستو یہاں پر xrp کی value کافی bullish ہو سکتے آنے والے سمیے میں Japanese financial services giant sbi holding is launching a crypto asset fund which invest in xrp spike in address activity noted on september 10 rescues the altcoin price from plunging further xrp army prepare represent their interest in securities exchange commission lawsuit against ripple both ripple and sec admit that ripple owes no fiduciary duty on xrp holders in the ongoing case therefore the xrp army is ready to represent its own interest in the case investors bullish on xrp as army of holders steps up to represent their own interest تو دوستو یہاں پر sec and ripple کے بیچ میں جو case چل رہا ہے اس میں جو ripple holders کی آرمی ہے وہ ripple کو یہاں پر support کر رہی ہے اس لیے بہت سارے financial institutions بھی لگتار ripple میں اپنا investment بڑھا رہے ہیں جس کا قارن یہ ہوگا کہ xrp کا price بہت ہی جلدی تھوڑا سا اچھا grow کر سکتا ہے تو دوستو یہاں پر یہ جو update ہیں سارے کے سارے بہت ہی جبردست update ہیں ripple اور دوسری cryptocurrencies کو لے کر خاص طور سے دوستو bitcoin کے price کو لے کر یہاں پر idea بھی یہ لگایا جا رہا ہے کہ bitcoin کا price 1 lakh dollar کو دسمبر 2021 تک cross کر ہی لے گا اس کے بعد دوستو bitcoin کی جو اگلی rally ہوگی وہ 1 million dollar کو target کرے گی جو کہ اپنے آپ میں بہت ہی بڑا target ہوگا اور 1 million dollar کو target کرنے کے ساتھ ساتھ ہی دوستو bitcoin کا جو total market cap ہے وہ 10 trillion تک آنے والے کچھ سالوں کے اندر جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی دوستو اگر bitcoin اور دوسری cryptocurrencies میں daily business پر آپ کو ایک بڑا کا ایسا کمانا ہے دیکھیں دنیا میں اس سمیے پر اگر کسی business میں آپ سب سے زیادہ پیسہ کمانا سکتے ہیں دوستو دنیا کی سب سے تیجی کے ساتھ گروہ کرتی ہوئی industry crypto ہی ہے اور یہاں پر آپ بہت انکم کر سکتے ہیں یقین مانیے اور دوستو اگر crypto industry میں آپ کو ایک بڑی انکم کرنی ہے تو دوستو crypto میں Binance جو دنیا کی number one exchange ہے بہت ہی جبردس platform لے کر آئی ہے Binance auto trading کا جس میں آپ کو خود سے trading کرنا نہیں پڑتا بلکہ Binance نے ایک بڑی robotics firm کے ساتھ مل کر آپ کو یہاں پر auto trading کی facility دی ہے اور اس auto trading کی facility میں کیونکہ crypto کے انڈیسٹری میں بلکل نئی technology ہے تو بہت سارے لوگ بہت ہی تیجی کے ساتھ earning کر رہے ہیں اور دوستو یہاں پر ہزاروں screen shot میرے پاس daily میں آتے ہیں جہاں پر لوگ 3000 $4,000 $5,000 $8,000 $ تک کی daily earning کرتے ہیں کچھ screen shots تو ایسے بھی ہیں جس میں 9,000 $ تک daily basis کی earning ہے اور یہ possible ہوا ہے جس 100 $ سے شروع کر کے پچھلے 3 سے 4 مہینوں کے اندر تو دوستو آپ بھی ایک minimal investment $100 یا $200 سے شروع کر کے ایک بڑا opportunity earn کرنا چاہتے ہیں crypto کی انڈیسٹری میں ایک بڑا پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ opportunity ہو سکتی ہے اس کے لئے آپ کو اس ویڈیو دسکرپسن میں telegram چینل کا لنک ملے گا اس telegram چینل کو جوائن کریں وہاں پر آپ کو ایک message ملے گا اس پر کلک کر کے sign up کر لیجیے گا اور وہاں پر اوپر کی طرف آپ کو ایک ویڈیو ملے گی کیسے activate کیسے کرنا اور یہ کیسے کام کرے گا وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے activate کر لیجیے اور یہاں پر دوستو ایک بہت بڑی opportunity آپ کو ملتے ایک